بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائیس امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنانے لگیں گے کچوری لچے دار کچوری بنانے لگیں گے ایک پاؤ سے تھوڑا زیادہ میں نے یہ لیا ہے گا میدہ ایک پاؤ سے تھوڑا زیادہ اور کیمہ بلکل تھوڑا سا لیا ہے گا میں نے اس کیمہ کے لیے کیا بلو آدھا پاؤ بھی نہیں ہو سکتا ایک عدد میں نے پیاس کٹ لی ایک عدد میں نے جو ہے تین چار ہری مرچے لے لی میں نے اس کے اندر ہرہ دنیا لے لیا اب نمک ڈالنے کے بعد میں میدے کے اندر آئل ڈالوں گی دو سپون میں نے بس آئل ڈالیں گے ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ میدہ رکھا ہوا تھا وہ میں نے لے لیا ہے گا ایک پاؤ سے تھوڑا زیادہ یہ دیکھیں دو سپون کی قریب میں نے آئل ڈالنے کے بعد اس خون نہیں بس جسی پانی ہوتا ہے گا ویسے میں اس کو پانی سے گھوننے لگی ہوں جسی آٹا گھونتے ہیں یہ میرا آج کچوری بنائیں گے لچھے دار کچوری بنائیں گے وی آئی پی قسم کی بنائیں گے کیمیت سے بھر کے بنائیں گے یہ دیکھیں گے آٹی کو جو ہے میں نے اچھے سے گھون کے چھوڑ دیا 10 سے 15 منطق چھوڑ دوں گی میں ایک سپون صرف میں نے آئل لیا ہے صرف ایک سپون ٹھیک ہے یہ کیمہ تھا آدھا پاؤ کی قریب سمجھنے کیمہ ہوگا میرا خان سے کیوں یہ چکن تھی میں نے خود نہیں اس کیمہ کو بنایا ہے گا چکن رکھی بھی تھی تھوڑی بہت اور یہ میری دس سے آڑ پوری بن کے تیار ہو جائیں گی کیمہ غافی ہے گا یہ میرا اتنا یہ دیکھیں کیمہ میں نے خود نے بنایا ہے گا ماشاءاللہ سے ایک بڑی عدد میں نے پیاس جو ہے چوب کر لیے گی بڑی عدد کی اور یہ شملے مرچ تھے یہ ایک درمیانے کی سمجھیں شملہ مشتوں میں اکثر بے اکثر گھر میں ہی رکھتی ہوں گی کیونکہ کبھی بھی نیڈ پڑھ سکتے ہیں شملہ مرچ کی دو دو تین میں نے ہرے مرچے گھٹی ایک شملہ مرچ تھوڑی سی یعنی کہ ایک سونس سے بھی کم میں نے جو ہے پسی بھی مرچے لے لی نمک لے لیا اور پسی بھی مرچے نمک لینے کے بعد جو ہے بس اس کو میں اچھے سے میکس کر لوں گی اچھا یہ چیزیں پانی چھوڑیں گی لیکن میں نے پورا بھون کے اتارنی ہے اس کو اچھے سے بھون کے اتارنی ہے گی اتنے میں گوش بھی گل جائے گا جو یہ چیزیں ڈالیں گی وہ تھوڑی سی نرم اور ملائم ہو جائیں گی کیونکہ مجھے اس میں تھوڑی بہت چیزیں نرم اور ملائم ہی چاہیے دیں یہ دیکھیں میں اچھے سے بھوننے لگی ہوں اس کو بھون جائے پانی بلکل ختم ہو جائے خوشک ہو جائے تب ہی میں نے اس کو اتارنا یہ دیکھیں بلکل پانی اس کا خوشک ہو جائے گا تب ہی میں اس کو اتار ہوں گی کیونکہ پانی نہیں چاہیے کچوری ہے ہم نے ایسی فیلنگ کرنی ہے جس میں پانی نہیں ہوں ٹھیک ہے اب میں کچوری کو تلنے کے لئے اوائل رکھ دوں گی ہلکی بلکل ہلکی آش پہ یہ دیکھیں یہ میرا مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہے اور میں نے ٹرے میں نکال لیا تھا کہ ٹرے میں ٹھنڈا ہو جائے یہ میں نے اوائل آپ کو دکھانے لگی جو کچوریوں بنانے کے لئے میں اوائل نوں گی یہ ڈیڑھ پاؤ کے قریب میرا میدہ تھا ڈیڑھ پاؤ کے قریب جو مجھے لگا زیادہ ہے اس لئے میں نے آدھا نکال لیا آدھا رکھ دیا اب اس کا میں جو ہے اچھے سے ڈو بنا کے پیڑا بنا لوں گی اور پیڑے کو یوں کٹ کرنوں گی یوں کٹ کرنا یوں ضروری ہے پھر ایکوال سی چیزیں بنتی ہیں گی اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چار عدد جو ہے میں نے اس کی پیڑے بنا لیا چار کو بھی میں آدھے سے آدھا آدھا کاٹوں گی درمیانہ درمیانہ تو یہ 12 کچوریاں میری بن کے تیار ہو جائیں گی کافی ہیں 12 کچوریاں ڈیڑھ پاؤ میرا میدہ تھا ڈیڑھ پاؤ کو بھی میں نے آدھا کر لیا کیونکہ مجھے لگا یہ کافی ہے اچھا یہ دیکھیں میں کچوریوں کو اچھے سے بھیل لے لگوں گی اور میکسیمم ساری کچوریاں بھیل بھیل کے میں آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے یہ دیکھیں روٹی کی طرح جسی کے بھیلتے ہیں میں نے بھیل دیا اب ذرا ذرا سا اوائل میں اپنے ہاتھوں سے اس کو لگوں گی یہ دیکھیں میں اس کو بل دے لوں گی پھر یہ میں جو ہے اس کے اندر اوائل لگانے لگی وہ گھی جو میں آپ کو دکھا تھا وہ ہی لگانے لگی ہوں ٹھیک ہے بس یہ دیکھیں بس اس کا رول بڑھا لوں گی نا یہ دیکھیں جو میں نے پیڑا لیا تھا اس کو بھی سمجھ لیا ہاف کر لیا ہاف یہ دیکھیں ایک پیڑے کی میں نے دو کچوریاں بنا نہیں گی اچھا یہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بھیل کے دکھایا ہے جس طریقے سے میں دوسرا پیڑا بھی آپ کو بھیل کے دکھاؤں گی سنڈے کا دن تھا سنڈے کے دن شام کے ڈیم تو اکثر ہم لوگ کشنوں کو جیسا ہی بنا کے کھاتے ہوں گے یہ دیکھیں جس کی روٹی بھیلتی بس میکسیم ایسی بھیلنا آئے گا اور پھر ہمیں اس کے اندر تے بنا نہیں گی یہ جو میں ہاتھ سے یوں کر رہی ہوں وہ آئیل ہے صحیح ہے ہلکا ہلکا سب لکھل آئیل میں لگایا ہے اس میں یہ دیکھیں بس یہ لچے دار پوریے بن گیا ہماری دیار ہوں گی پوریے بول دیں کچوری بول دیں وہ ایک سی چیز ہی بھئی مجھے بہت پسند ہے سوچا میں آپ کے ساتھ میں بھلا شہر کروں اچھا میری والدہ کو یہ چیزیں بہت پسند تھی اور اس دران تو ہمیں بڑا ہلکس لگتا تھا کہ اممہ کو پھر یہ چیزیں پسند ہیں اور خاص بارشوں کو دوران ویسے وہ بڑتی چلو بھی کچوری بنا لو اس کندر میں نے کیمہ بڑا ہے ویسکن میری والدہ جو ہے اکثر ڈال یا تو پھر آلو کی کچورییں بنایا کرتی تھی یہ دیکھیں سارے پیڑے میں نے بنا لییں گے اور میں نے آپ کو دکھائے لی ہیں میکسمن سارے پیڑے میں بنا کے چکھی بھی ہوں گی یا دال کی کچوری اور آلو کی کچوری بھی بڑے مزیگی بنتی ہیں بہت ہی مزیگی بنتی ہیں کسی دن میں دکھاؤں گی سکھاؤں گی آپ بتاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ لچھے دار کچوری بنائی ہے میں نے کیمہ کی میں نے اس کو بل دے لیا ہاف آپ کر دیا آپ کے سامنے اب ہلکے آس سے صرف میں روٹی اس کو بھیلوں گی کچوری کو بلکل ہلکے آس اچھا آپ کو یہ لگے گا یہ موٹی ہے پھر یہ موٹی نہیں ہے وہ جو کھول ہوتا ہے اس کا میدے کا یہ آپ کو موٹی لگ رہی ہوگی لیکن یہ موٹی بلکل نہیں ہے بلکل بارک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فیلنگ اچھے خاصی میں نے بھریے گی یہ دیکھیں یوں ہی میں کیمہ بھر کے ساری رکھوں گی پھر ایک ساتھ اس کو تلیں گے ہم اس سے لچھے دار جو ہے یہ نکلے گی مزہ آجے گا یہ دیکھیں یوں بنا بنا کے میں رکھ لوں گی کٹوری میں نے یوں لیے کہ کٹوری بنانے کٹوری رکھ کے بنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ لچھے دار ہے کہ کھول جانے کا ڈر رہتا ہے گا آسانی سے ایزی سے آپ کٹوری میں رکھیں اور فیلنگ کر کے یوں رکھتے جائیں تھوڑی سے چیزوں سے اچھی سے چیز ہماری بن کے تیار ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہی ہیں اور گھر کے چیز جو ہے سہت کے لئے اچھی ہوتی ہے گی اور گھر میں بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں بڑھے بھی خوش ہو جاتے ہیں اگر ہم چھٹی علیہ دن کچھ چینج قسم کا کچھ بنا لے تو میں نے یہ شام کی چائے میں بنایا اور میں تو اکثر شام کی چائے میں کچھ نہ کچھ بنا کے کھاتی ہوں گی وہ بھی خاص طور پر سنڈے کیا لے دیں کیونکہ سنڈے کو ہی ہم لوگ گھر میں ہوتے ہوں گے واقعی تو لوگ جوبوں پہ اتنے اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ بندہ کیا پکا ہے کیا کھائے یہ دیکھیں ساری کچھوئے میں آپ کو بھر کے دکھا دوں گی یہ تیسری کچھوئے میں آپ کے سامنے بھر رہی ہوں گی آٹھ تو کچھوئے بھر نہیں سکتے گی بہت ٹیم ہو جائے گا کچھوئے بنا رہی تھی میری کزن آگئی بہت سال بعد میری کزن آئی تھی ان کے نصیب میں تھی بس میں فرائی کر رہی تھی تو میری ابھی کزن آگئی اور بہت سال بعد آئی تھی اور انہوں کو میں نے کھلائی ان کو بہت مزیگی لگی اور مجھے بھی اچھا لگا میری کزن نے میری بیٹ ساتھ بیٹھ کے کچھ کھایا یہ کین مانے بہت مزیگی یہ بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کرے گا آپ کو دیکھنے میں لگ رہے ہوگی کہ یہ ایک پیڑا سائل لیکن اس کے اندر فلنگ بھری ہوئے گی ہے اس کی کیمے کی اتنا یہ بڑا نہیں ہے گا اتنا یہ موٹا نہیں ہے گا بہت مزید دال لگے گی آپ کو کھانے میں بہت مزہ آئے گا آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائی کرے گا یہ فلنگ میں بھر کے آپ کو اس لئے دکھا رہے ہوگی کہ کہیں آپ سے فلنگ نہ بھرے جائے کیمہ اکثر کچھوڑی سے نکل جاتا ہے گا ذرا سا بھی نہیں نکلے گا کیمہ سے ٹھیک ہے میں نے آپ کو چار کچھوڑییں بھر کے دکھائی ہیں چار کچھوڑیاں سو اچھا دو تھا لیکن چار ہو گئی یہ دیکھیں اب میں یہ اوئل میں ڈال دوں گی جلدی فرائی ہو جاتی ہیں گی دیر نہیں لگے گی کیونکہ اندر کا جو کیمہ ہے گا وہ تو آپ کو پتہ ہے میں نے بھون کے بنایا ہے پکا کے بنایا ہے تو ہمیں اس کو دیر سے نہیں پکانا ہے فٹھا فٹھا بس جلدی پکا کے تلکے نکال لینا ہے بھائی مجھے تو بہت پسند ہے آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائی کریئے گا کسی دن بھی میں تو بولوں گی کل ہی ٹرائی کریں کوئی زیادہ اس میں لاغت نہیں لگتی کوئی چیز ایسی بھی نہیں ہے جو بہار سے آئے گی تو ہم بنائیں گے گھر چیز گھر میں ہوتی ہیں سب چیزیں کھانے میں مجھے تو بہت مزا آیا آپ لوگ کل ہی ٹرائی کریں اس کو بنائیں شام کے ناشتے میں اچھا بلکل تیز اوائل نہیں رکھنا آئے گا درمیانی قسم کی آج پہ رکھنا آئے گا کیونکہ تیز کرنے سے کیا ہوتا ہے میرا بہت جلدی جو ہے وہ ہو جاتا ہے خراب جل جاتا ہے نا یہ دیکھیں جو میری پسٹ والی پلٹی آپ کے سامنے ایسی خستہ خستہ سے بنائیں گی سے لگے گا نہیں آپ نے گھر میں بنائیں سے لگے گا آپ نے بہار سے جو ہے یہ اوڈر کریے گی اور لچھے دار یہ بنائے گی اور میں حال سے آپ کو نظر آ بھی رہی ہوگی اس میں لچھے گھوم رہیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے پوری میری بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ ضرور ضرور کرے گا بہت لچھے دار قسم کی بنائے گی کھانے میں بھی خستہ خستہ سے تھی اور ہمیں کیا چاہیے چلے میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری پوری بن کے تیار ہو چکے ہیں ہوں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملوں گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ دعاوں میں مجھے بہت بہت یاد رکھے گا